ہو گئے تھے لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں تو فوٹی شکس کرو موسم سے وہی فوٹی شکس کرو موسم والے سیل بن رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں جتنی بھی سیل ڈیویجن ہوتی ہیں وہ مائٹاسس کے ذریعے سے ہوتے ہیں تب ہی آپ کی باڈی کے اندر جو فوٹی شکس کرو موسم ہے وہ ریمین فوٹی شکس ہی رہ جاتے ہیں آئی ہوپ سو آپ نے مائٹاسس کے اندر بہت کچھ چیک لیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مائٹاسس کو مائٹاسس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اگر آپ امپورٹنس کی بات کریں گے تو ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی ہمیں جو زخم لگتے ہیں وہ اسی کے وجہ سے ٹیک ہوتے ہیں ہمارے بلڈ سیل جو ہے مر جاتے ہیں پھر اسی کے وجہ سے ٹیک ہوتے ہیں جس کو پھر ہم اس کے امپورٹنس میں ڈسکشن کر لیں گے لیکن مائٹاسس کو یہاں پر جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو میں بورڈ پوائنٹ اف یو سی ہیں جو جیسے آپ اس کو اٹیمپ کیسے کریں گے پیپر میں آگیا تو اسی طرح سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایزی سے ایزی طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں مختلف سٹیجز کو تو وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سٹے کریں انشاءاللہ یو ایل گین الاٹ اف نالج ہیئر سو لیٹس سی میٹاسس میں جو ہے اس کو ہم سومیٹک سیل ڈیویجن کہتے ہیں سومیٹک سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سومہ سومہ کا مطلب ہے باڈی یعنی آپ کی باڈی کے اندر جو سیل ڈیویجن ہوتی ہے اس کو ہم سومیٹک سیل ڈیویجن کہتے ہیں اور جو میاسس ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ میٹاسس کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی ہر ڈیویجن سے پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر ڈیویجن سے پہلے انٹر فیز ہوا ہوتا ہے اب اس انٹر فیز کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس میٹاسس سٹرکچر ہوتا ہے میٹاسس شروع ہوتا ہے میٹاسس کیسے شروع ہوتا ہے میٹاسس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو کروموسوم وہ ریپلیکیٹ ہوئے ہوتے ہیں جو کروموسوم ڈبلیکیٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کنڈنس ہو کر کروموسوم بن جاتے ہیں یعنی فرسٹ پروفیز میں یہ فنکشن ہوتا ہے اگر آپ کروموسوم دیکھیں گے تو کروموسوم نارملی اس طرح جو ہے وہ کوائل اس طرح پڑھا ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا جاتے ہیں کہ یہ کنڈنس فارم بن جاتے ہیں اور یہ ریپلیکیٹ ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی تو یہ آپ کے پاس اس طرح نظر آنے لگ جاتے ہیں جس کو ہم کروموسوم کہتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک کروموسوم کا سسٹر کرومیٹڈ ہو گیا اور یہ میرے پاس جو ہے دوسرے کروموسوم کا سسٹر کرومیٹڈ ہو گیا یہ آپ میرے پاس یہ جو ہے اس طرح کروموسوم کنڈنس ہوئے ہوتے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کروموسوم کو اس کو تو اس میں ایک یہ پارٹ والا جو ہے یہ میل سے ہوتا ہے let's suppose میں تھوڑا سے میل کو جو ہے وہ چشمے والے بنا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو کلیر کٹ سمجھ سکیں اور یہ فیمیل ہے فیمیل ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے میں میک اپ کھراتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے یہ فیمیل ہے ہیپی ہے بال بھی انہیں جو ہے خوبصورت کی ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہے فیمیل ہیپی ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہے میل یوکہ آپسٹ ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے میل کروموسوم کا اور فیمیل کروموسوم کے ریپلیکیشن ہوا ہے یعنی اگر آپ نارمل کروموسوم دیکھتے ہیں جو ایک باڈی کے اندر ہم فار اگزمپل میری باڈی کے اندر کروموسوم ہیں تو فورٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں جن کے دو پیئرز ہوتے ہیں ایک میل سے ہے ایک فی میل سے ہے تو اگر آپ ایسے دیکھتے ہیں نا فورٹی سکس تو ہے وان ٹو تو پیئر فارم میں کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی تری پیئرز ہوتے ہیں اور نمبر کے لحاظ سے ٹوئنٹی فورٹی سکس ہوتے دیکھو 23 ایسے میل سے آتے ہیں 23 ایسے فیمیل سے آتے ہیں 23 23 become 46 تو نارمل میرے باڈی کے اندر 46 کروموسوم ہے جو کہ پیئر فارم ہے پیئر فارم کا مطلب یہ ہے کہ میل کا کروموسوم نمبر 1 فیمیل کے کروموسوم نمبر 1 کے ساتھ ملے گا میل کا کروموسوم نمبر 2 فیمیل کے کروموسوم نمبر 2 سے ملے گا اب ایسے سٹرکچر کے جب اندر ریپلیکیشن ہو جاتے ہیں دوبلیکیشن ہو جاتے ہیں تو 46 سے 92 کروموسوم بن جاتے ہیں 過去 1992 میں سے میں چار یہاں پہ القادم پر ایک ایک سکتے پیئر کو میں ڈسکس کر رہا ہوں باقی سارے کروسوم پیئر میں ہیں pacientرومیس میں یہی سکتہ ہیں یعنی وہ میں سے ایک پیئر ہے جس نے آپ کو ایک پیênیا جس نے اپنی طرح بنایا ہے یہ میں دیگری میں انٹر فیز میں ڈسکت کری host�� میں اس طرح ف � bathrooms میں سے ایک کروموسوم پیئر ہے اور یہ اسی 23 کروموسوم میں سے ایک کروموسوم پیئر ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے تو اس کے اندر دو کروموسوم میں اس کے اندر دو کروموسوم ہیں یعنی دو سے چار بن گئے ہیں یعنی ہر ایک دو ہر ایک کروموسوم دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو 46 کروموسوم اسی طرح 46 کروموسوم وہ ڈیوائیڈ ہو کر کتنے کروموسوم بن چکے ہوں گے وہ 92 بن چکے ہوں گے اور اگر پیئر کی بات کریں گے تو 46 کرموسوم 23 پیئرز میں ہے تو 23 پیئرز کتنے پیئرز میں کنورٹ ہوئے ہوں گے وہ 46 پیئرز میں کنورٹ ہوئے ہوں گے اب پیئرز کو ہم الگ کر رہے ہیں تو دیکھیں 46 پیئرز ہے جس میں 23 پیئرز اس سائٹ پہ جائیں گے 23 پیئرز اس سائٹ پہ جائیں گے 23 پیئرز کے اندر کتنے کرموسوم ہوں گے 46 23 پیئرز کے اندر کتنے کرموسوم ہوں گے 46 اسی لیے مائٹاسس کے اندر کروموسوم جو ہے وہ ریمین کانسٹنٹ رہتے ہیں جیسے وہ اس کے پیرنٹ سیل کے اندر ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹ سیل ہے جس کو ہم نے ڈیوائٹ کر کے یہاں پر جو ہے ان کے ڈاٹر سیلز بنائیں گے لیکن وہ ایسا ہی ہوں گے کہ اس کے اندر کروموسوم ہے اب دیکھیں پروفیز میں فرسٹ کیا ہوتا ہے کرومیٹن میٹیریل جو ایسے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایسے سارے ماحول میں اس طرح مطلب اس نیوکلیس کے اندر اس طرح لٹ کی ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو میں تھوڑا سا نیوکلیس بھی بنا دوں تو سب سے پہلا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کرومیٹن میٹیریل کنڈنس فارم میں آ جاتے ہیں جو کی بنا دیتے ہیں کروموسومز کو سیکنڈ اس میں تو یہ پہلا آپ کے پاس کیا ہوگا کنڈنسنگ آف کروموسوم پہلا پارٹ کنڈنسنگ ��oorٹ کو بنا منزل ہو جاتا ہے پھر سیکنڈ کیا ہوتا ہے سیکنڈ یہ نیوکلیر ممبرین ڈی جنرین ہو جاتے ہیں انڈ میں نیوکلیر vibrین ہو جاتا ہے یعنی نیوکلیر جو ہے وہ ڈی جنرین ہو کر ختم ہونے لگ جاتے اور انڈ میں نیوکلیر ممبرین کرپلیٹلی ڈی جنرین ہو جاتا ہے ترڈ فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس سنٹریولے ہیں وہ ڈیوائیڈ یہ ہوتے ہیں اور ان کے ٹیوبیولز پیدا ہوتے ہیں لیکنیا یہ پک اول کے قسم ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں Depois پر ہوتا ہے تیٹا ٹیوبیولز میں اس کا بہتا ہے ایک funkشن ہوتا ہے پروفیرز کے اندر میں سے مائکر اکٹی بیولز کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک پوھل کے اندر bios آپ کو پولر پارٹ پر ہوتا ہے جس کو ہم پولر مائکر ایٹی بیولز کہتے ہیں کیا کہیں گی پولر مائکرو ٹی بیول فرسٹ تو یہ آپ کے پاس ہو گیا ہے پولر مایکرو ٹیبیولز اچھا سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ وہ مایکرو ٹیبیول جو اس طرح ایسٹر کی طرح ایسٹر کا مطلب ہے سٹار اس سے صرف نکلا ہوتا ہے اور اس کو ایسا نظر آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی سٹار ہے تو اس لئے ہم اس کو سیکنڈ مایکرو ٹیبیول کو یعنی اس مایکرو ٹیبیول کو astral microtibules کہتے ہیں astral microtibules یعنی کتنے microtibules arise ہو رہے ہیں آپ کے پاس تین قسم کے دو تو ہو گئے ہیں ترڈ جو microtibules ہوتا ہے وہ یہاں سے arise ہو کر اس کروموسوم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور کروموسوم کا یہ والا پورشن یہ جس ہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے یعنی یہ والا پورشن اس پورشن کو ہم kainotocore کہتے ہیں اور جو microtibules اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں تو اس کو ہم kainotocore microtibules کہیں گے kainotocore microtibules i hope آپ کو clear ہو رہے ہیں تو کتنے کام ہوئے ہیں condensing of chromosome chromosome become condensed degenerating of the nuclear membrane arising of the microtibules microtibules arise ہو گئے ہیں and attachment of the microtibules there are three types of microtibules polar microtibules astral microtibules and kainotocore microtibules i hope that is clear to you people now اب یہ آپ کے پاس تو clear ہو گیا ہے کہ chromosome جو ہے وہ کیسے جو ہے arrange ہوتے ہیں extenter پر اب ہم آتے ہیں meeta phase کی طرف meeta phase second stage of the mitosis ہوتا ہے meeta phase میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا کوئی بڑا function نہیں ہوتا بس simple سا ایک کام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ chromosome جو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جس میں ایک male کا part ہے ایک female کا part ہے تو وہ اس اس طرح پڑے ہوتے ہیں female جو ہے happy chromosome and the male is always be said اچھا اب یہ میرے پاس کیا ہو گیا ہے female اور یہ میرے پاس ہے جو ہے happy happy male صحیح ہے and happy sorry sad male کیونکہ لیکن آج کل جو ہے وہ لوگوں نے لڑکوں نے بھی بڑے بڑے بال چوڑے بھی ان کو بھی rate کیا ہے اچھا میں کبھی کیا female کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو chromosome ہوتے ہیں یہ equator یہ سل کا equator ہے دیکھئے equator 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 ہم mid line کو کہتے ہیں تو meeta phase میں chromosome equator پہ آ کر رک جاتے ہیں اور وہی سب کچھ ہوتا ہے microtubules یہاں پر موجود ہوتے ہیں اسی طرح اور estrel بھی ہوتے ہیں اور kinoto core اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک کیا ہوتا ہے chromosome equator پہ آ کر رک جاتے ہیں جس کو equatorial plate یا metacentric plate بھی کہتے ہیں equatorial plate equatorial plate میں کیا ہوتا ہے chromosome equator equator پہ موجود ہوتے تب ہی ہم اس کو equatorial plate کہتے ہیں یعنی chromosome سارے equator پہ آ جاتے ہیں اور پلیٹ پلیٹ سٹرکچر میں رکھ جاتے ہیں یعنی آپ کو ایسا نظر آتے جیسے پلیٹ میں کوئی چیزیں پڑی ہوتی ہے یہ کیا ہوگا equatorial plate بنا دے گا metaphase second stage of demitosis کیا ہوتا ہے اس کے اندر chromosome جو ہوتے ہیں وہ equator پہ آ کر رکھ جاتے ہیں اور equator پہ وہ رہتے ہیں بس اب یہ کیا کر رہے ہیں اب انہوں نے جانا ہوتا ہے کس side پر اپنے opposite side پر اب یہ ready ہو گئے ہے for the moving of opposite side now opposite side پر جو چلنا شروع کر دیتے تو اس کو کہتے ہے enough phase stage اب enough phase میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس وہی same thing جو میں بتا چکا ہوں chromosome from the male chromosome from the female male کی بھی ہم بال بناتے ہیں اور female کی بھی ہم جو ہے اب female جو لگ رہی ہے لیکن اس خوش رہ گئیں گے اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے male chromosome یہ ہمارے پاس اب کیا ہو گیا ہے female chromosome تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کیا یہ کر رہے ہے کیا کی کی میں بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس مائکرو ٹی بولز ہوتے ہیں مائکرو ٹی بولز پر میں الگ لیکچر دے دوں گا آپ اس کو دیکھ لیں گے تو کیا چیز ہے مائکرو ٹی بولز اس پر ایک الگ لیکچر ہوگا اس چپٹر کے درمیان میں لیکن اب اتنا یاد رکھی کہ پروٹینز ہوتے ہیں بس اتنا سمجھ کہ یہ پروٹینز ہوتا ہیں مائکرو ہوتا ہے کنٹریکشن آف مائکرو ٹی بولز جا کر کنٹریکشن آف مائکرو ٹی بولز دا کروموسوم دا کروموسوم ریچ ٹو اپوزیٹ پول اپوزیٹ پول اپنے پول تک پہنچ جاتے ہیں بس یہ ان کے انا فیس کا کام ہوتا ہے یعنی یہ مائکرو ٹی بولز ہوتے وہ کنٹریکٹ ہو کر یہ سب اپوزیٹ پول تک پہنچ جاتے ہیں اب انا فیس میں جتنے بھی کروموسوم تھے وہ اپنے پوزیشن پہ پہنچ گئے آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کروموسوم ایک ہے تو اس سائیڈ پہ کتنے کروموسوم آئے ہوں گے ٹوئنٹی پی ایر آف کروموسوم جس میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں کیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہیومن بارڈی کے اندر 23 پی ایر کروموسوم ہوتے جس میں 46 کروموسوم ہوتے انٹرفیس کے دوران وہ ڈبل ہو جاتے ہیں یعنی 23 پی ایر سے 46 پی ایر ہو جاتے ہیں یعنی 46 کروموسوم سے 92 کروموسوم ہو جاتے ہیں اب 23 پی اس سائیڈ پہ آئیں گے اور 23 پی اس سائیڈ پہ جائیں گے تو اس طرح جب 23 23 جائیں گے تو اس کا ملے پی پی اندر 2 کروموسوم ہے 46 کروموسوم ہے سائیڈ پر 46 کروموسوم اس سائیڈ پر سیکنڈ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہوتا ہے ٹیلو فیز ٹیلو فیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو کروموسوم اپنی اس سائیڈ پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں یہ دیکھئے میرے پاس کروموسوم پہنچ گئے ہیں سارے اب کروموسوم یہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں ٹیلو فیز کو ہم اپوزٹ آف دا پروفیز کہتے ہیں اپوزٹ آف پروفیز اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے کس طرح آسان ہے آپ پروفیز کو یاد کر اس کو یاد کر لیں گے پروفیز کو آپ یاد کریں گے پروفیز میں کیا تھا کنڈنسنگ آف دا کروموسوم یہاں پر کروموسوم بن رہے تھے یہاں پہ کروموسوم بن رہے تھے اس کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر دیں گے وہاں پر دیجنریٹنگ آف دی نیوکلیر میمبرین یہاں پر ریجنریٹنگ آف دی نیوکلیر میمبرین یعنی نیوکلیر میمبرین دوبارہ ریجنریٹ ہوگا اپوزیٹ سائیڈ پر وہاں پر مایکرو ٹیبیول آرائز ہو رہے تھے یہاں پر جو مایکرو ٹیبیول ختم ہو جائیں گے کیونکہ پولر بھی ختم ہو جائیں گے اور ساتھ میں یہ کانیوٹو کور بھی ختم ہو جائیں گے تو اس میں یہ فنکشن ہوگا یعنی اس میں مایکرو ٹیبیول ختم ہو جائیں گے اس میں مایکرو ٹیبیول آرائز ہو رہے تھے اچھا اب یہ تو آپ کے پاس ہو گیا ہے ٹیلو فیز ٹیلو فیز میں ایک اور فنکشن شروع ہوتا ہے جس کو ہم سائٹو کائنیس کہاتے ہیں یہ اس میں شروع ہونے جا رہا ہوتا ہے اس میں یہ جو سیل ہوتا ہے اس کے جو اج ہے یعنی یہ جو میمبرین ہے یہ اس طرح انورٹیڈ گرو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ انورٹیڈ گرو آہستہ موف کرتے 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 ہوئے کرتے ہوئے یہ سیل کو آپ دیکھیں اس کو میں یہ پر اس انورٹ ہو رہا ہے اس طرح انورٹ ہوتا ہے جا رہے جا رہے اور اسی طرح دو سیل آپ کے پاس بن جائیں گے اب آپ مجھے بتا دی جس میں کتنے کروم سموت ہے فورٹی شکس جس کا نیوکلر ممبرین بھی سیل سے یہ شروع ہوا تھا اس سیل کے اندر فورٹی شکس کروم موسوم تھے جو انٹر فیس کے بعد 92 ہو گئے ہیں یعنی 92 تو انٹر فیس کے بعد ہو گئے تھے لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں تو فورٹی شکس کروم موسوم سے وہی فورٹی شکس کروم موسوم والے سیل بن رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں جتنی بھی سیل ڈیویجن ہوتی ہیں وہ مائٹاسس کے ذریعے سے ہوتے ہیں تب ہی آپ کی باڈی کے اندر جو فورٹی شکس کروم موسوم ہے وہ ریمین فورٹی شکس ہی رہ جاتے ہیں آئی ہوپ سو آپ نے مائٹاسس کے اندر بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا